اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن پردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیر اسے ہوں گے تو جی ہاں فرنس آج کی ویڈیو میں ملیشیا کی بہت بڑی نیوز جو سامنے آئی ہے لوگڈون کے حوالے سے وہ آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو تمام نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو جی ہاں فرنس لوگڈون کے حوالے سے بڑی خبر جو ملیشیا میں آئی ہے تانسری مہیدین کے انانوسمنٹ کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ اب جو ایم سی او لگا دیا گیا ہے دوبارہ ملیشیا کے اندر اس کے اندر کچھ سٹیٹس میں ایم سی او لگا دیا گیا ہے اور کچھ سٹیٹ کے اندر سی ایم سی او لگا دیا گیا ہے تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی او مومنٹ کنٹرول آرڈر جو آج سے پہلے بھی لگایا گیا تھا پترہ جائے لبوان ملاقہ جوہر اور سبہ ہیں تو اس لاکٹون کا دورانیہ چودہ دن رہے گا تیرہ جنوری سے یہ شروع ہو جائے گا رات بارہ بجے سے اور جنوری چھبیس کو یہ ختم ہوگا اب اس کے اندر بات کی جائے کہ کون کون سی ایکٹیویٹی ہم کر سکتے ہیں کون سی نہیں کر سکتی انہوں نے بتا دیا کہ ریسٹکشن جو لگائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہم ٹریول نہیں کر سکتے انٹر سٹیٹ اور انٹر ڈسٹیک اگر نہ ہم کسی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جا سکتے ہیں کروس سٹیٹ کو انہوں نے بند کر دیا ہے اس کے علاوہ نو سوشل گیدرنگ ان کے گیدرنگ کو بھی الو نہیں کیا ہے جس کے اندر ویڈنگ سرمنی آتی ہے کونفرنس آتی ہیں جیسا کہ تائی پوسر میں اس کو بھی الو نہیں کیا میٹنگ سیمینار ہیں کورسز اور گروپ سپورٹ ایکٹیویٹی ان کو الو نہیں دیکھیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دس کلومیٹر تک افراد جا سکتے ہیں اگر اسینشل اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر صرف دو ہی گھر کے افراد جا سکتے ہیں زیادہ نہیں جا سکتے ہیں گاڑی میں بھی صرف دو ہی بندوں کو الو کیا گیا کہ وہ دو بندے ہی ٹریول کر سکتے ہیں اور پرائم نیسٹر نے کہا کہ اگر کوئی بھی اس کو وائل ریٹ کرے گا اس کو قانون کو توڑے گا اس کو ایک ہزار رنگٹ کا میکسیمم جرمانہ کیا جائے گا پر پرسن کو اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کون سے یہ ان کے سیکٹرز ہیں جو الو کیے ہیں کہ وہ اپریٹ کام کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو منفیکچرنگ ہے کنسٹرکشن ہے سرویس ہے ٹریڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن جو پلانٹیشن کا ہے اور کموڈٹیز یہ پانچ جو شعبے ہیں ان کو اجازت دیئے کہ یہ کام کر سکتے ہیں ہنڈر میں سے تھرٹی پرسنٹ ورکرز کو الو کیا جائے گا کہ کمپنی کا جو انر ہوگا وہ ان کو بلا سکے گا اور وہ ایسے افراد ہوں گے جن کی بیسٹ کے اوپر ان کی کمپنی کام کر رہی ہوگی تو تھرٹی پرسنٹ افراد ہی وہ آفیس آ جا سکیں گے ادروائز جتنے بھی باقی امپلوئیز ہوں گے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کریں گے یہ فوڈ کے کوئی سٹالز ہیں جیسے کہ کوئی ریسٹورنٹس ہیں تو ان کو الو کیا گیا ہے لیکن جو بھی وہاں پہ جائے گا جسٹ ٹیک اوئے ہی لے سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کھا نہیں سکتا اور فوڈ ڈلیوری کی سرویس کو الو کر دیا ہے سپر مارکٹس ہیلتھ کیئر اس کے علاوہ کلینک ہاسپٹل فورمیسی اور بینک کو اجازت دیا ہے کہ وہ اپریٹ کام کر سکتے ہیں لیکن سٹرکٹ ایس او پی کو فالو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ریلیجیس ایکٹیوٹیز کی بات کریں کہ اس میں بھی انہوں نے الو کیا ہے لیکن موسکیو کے اندر صرف پانچ یعنی کہ بندے ہی جا پائیں گے پہلے کی طرح جو ایم سیو لگا تھا اس کے اندر پانچ بندے ہی جا سکتے ہیں کم سے کم بندوں کے اجازت دی جائے گی کہ وہ موسکیو میں جائیں ہیں جو وہ اپنی عبادت کا میں وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں ان کو بہت ہی شارٹ یعنی کہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو آؤڈور کی ایکٹیوٹیز انہوں نے بتایا کہ جو انڈیویو جس کوئی بھی پرسن اگر بایا جاتا ہے دو میٹر کا ڈسٹنس اس نے ضرور رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ انفارمیشن تھی ایم سیو کے والے سے جہاں پہ ایم سیو کے انہوں کو نافذ کیا گیا ہے وہاں پہ یہ کنڈیشن لاغو کی جائیں گے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کنڈیشنل مومنٹ کنٹرول آرڈر سی ایم سیو کے بارے میں یہ کچھ سٹیٹس کے اندر لگایا گیا اس کے سٹیٹ کے اندر پہانگ پیراک نگری سیمیلن کڈہ ترنگانو اور کلانتن کے اندر یہ بھی چودہ دن کا ڈیوریشن ہے اس کا اور تیرہ جنوی سے شروع ہوگا چھبی جنوی کو ختم ہوگا اس کے اندر بھی ریسٹکشن سیم ہی ہیں جیسے ایم سیو کے اندر لگائی ہیں کہ انٹر سٹیٹ ٹریول نہیں کر سکتے سوشل گیدرنگ نہیں کر سکتے ویڈنگ کے والے سے اس کے علاوہ تیس ٹیمبر پہ ریکاوری مومنٹ کنٹرول آرڈر یہ کہاں پہ لگایا گیا ہے یہ دو سٹیٹس کے اندر لگایا گیا ہے پرلیس اور سراوہ کے اندر یہ بھی چودہ دیز کے لیے لگایا ہے جنوی تیرہ سے شروع ہوگا چھبیس سنویر کو یہ ختم ہو جائے گا ان دو سٹیٹس کے اندر انٹر سٹیٹ ٹریولز الوہ نہیں کی گئی سوشل گیدرنگ کو الوہ کیا گیا ہے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جو موسکیو کیے گئے ہیں اس کو بھی الوہ کیا گیا کیونکہ یہاں پہ ریکاوری مومنٹ کنٹرول ہے تو یہاں پہ الوہ کیا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا سٹکٹ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے یہ چیزوں کو الوہ کرتے ہیں اگر کوئی بھی اس رول کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو ہیزار انگٹ کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روڈ بلوکز کے حوالے سے تیرہ جنوی سے روڈ بلوکز کو لگا دیا جائے گا ہر ڈسٹریک اور سٹیٹ بورڈر سے اگر آپ کوئی بھی کروس سٹیٹ کریں گے تو آپ وہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ روڈ بلوکز لگے ہوں گے تو روڈ بلوکز کو نافذ کر دیا جائے گا ہر سٹیٹ کے ساتھ ساتھ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنا کم ٹریول کریں گا ٹریول کرنا ہے پروپر آپ اتھینٹیکشن لیٹر یا پرمیشن لیٹر لے کی ہی ٹریول کیجئے گا دوسری سٹیٹ کے لئے تو یہ ایم سی او آر ایم سی او سی ایم سی او یہ تین جگہ تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یعنی کے سٹیٹوں میں لگا دیا گیا ہے یہ آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ